دنیا کی آبادی شاید کو یقین نہ کرے لیکن سچ تو یہی ہے کہ 29% لوگوں کو اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال رکھنا بوجھ کی طرح لگا ہے جبکہ 15% لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ لوگ اس سینڈوچ جنریشن سے آتے ہیں جو کئی ذمہ داریوں سے ایک ساتھ کھرے ہوئے ہیں ہیل پیج انڈیا کے سال 2018 کے ایک سروے کے مطابق تقریباً 25% بزرگ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ دروے اوہار ہوا ہے بزرگوں کی سمسیاؤں سے ہی جڑا ایک پکچھ ہے سینڈوچ جنریشن سینڈوچ جنریشن میں وہ لوگ آتے ہیں جو 30 سے 50 سال کی عمر کے ہیں اور اپنے بچوں اور ماتا پیدا کا ایک ساتھ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نوکری بچوں اور ماتا پیدا کی ذمہ داریوں کے بیچ سنتولن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یا تو اس میں سفل ہوتے ہیں یا کبھی خود کو بہت ہسا ہوا محسوس کرتے ہیں کئی بار دونوں پیڑیوں کے بیچ اچھی طرح بیٹھ کر باتچیت تک نہیں ہو پاتی آفیس بچے بزرگ اور گھر کے کام ان کے سمائے کو بانٹ لیتے ہیں آنکڑے کہتے ہیں کہ 62% بیٹے 26% بہوئے 23% بیٹیاں بزرگوں کو ایک وطیب بوجھ کی طرح دیکھتے ہیں گھر میں رہنے والے صرف 11% بزرگ ہی کماتے ہیں اور مدد کر پاتے ہیں اوسطن ایک پریوار اپنے گھر کے بزرگ پر 4125 روپے خرچ کرتا ہے 42.5% لوگ اپنے بزرگ کو گھر پر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور 65% میڈ کے سہارے انہیں چھوڑ کر جاتے ہیں یہ سبھی کارن مل کر تناؤ پیدا کرتے ہیں اور اکثر گھروں میں اس طرح منموٹاؤ ہو جاتا ہے آنکڑے کہتے ہیں کہ 25.7% لوگ اپنے گھر کے بزرگ کو لے کر غصے اور چرچڑاپن کے شکار ہوتے ہیں یہ لوگ بچوں اور ماتا پتا دونوں کے ساتھ جنریشن گیپ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں انہیں بچوں سے بھی تالبیل بیٹھانا ہوتا ہے اور بزرگوں سے بھی ایک ساتھ کئی ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندوں پر ہونے سے ان کے بیوہار میں روخہ پن آ جاتا ہے گھر میں درویوہار جھیلنے کے باوجود بزرگ ماتا پتا اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بزرگوں اور ان کے بچوں کے بیچ سمسیاؤں کو کم کیا جائے ہم بزرگوں کی سمسیاؤں کو تو سمجھیں ہی ساتھ ہی بچوں کے چنوٹیوں پر بھی غور کریں اگر گھر میں سپورٹ نہ ہو تو واقعی کسی کی بھی حالت سینڈوچ والی ہو سکتی ہے دواؤں پر سبسیڈی دے کر سواس سویدھائیں بہتر کر کے سرکاری سہیوگ والے اولڈ ایج ہوم بنا کر ہیلتھ کارٹ بنا کر میڈیکل انشورنس پالیسی اور میڈی کلیم دے کر سرکار بزرگوں کی سواس سمبندی چنتاؤں کو کم کر اس کی بھی استثی میں جائز نہیں مانا جا سکتا لیکن جس ورک کو ماتا پتا کا خیال رکھنا ہے اگر اس کی زندگی کچھ آسان ہو جائے تو وہ ماتا پتا کی بہتر دیکھ بھال کر سکے گا